شیخ الحدیث مولانا افتخار جامعی صاحب مولانا افتخار صدیقی صاحب اتھر حشین اشرفی صاحب شفیق رانہ صاحب حاجی زہیر اشرفی صاحب مولانا اکرام حاضرین مجلس عربی کا ایک جملہ ہے کہ کوشش کرنا اپنا کام ہے کاموں کی تکمیل اللہ رب العالمین کے قبضِ قدرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ تین چیزیں ہیں ایک اس کی علوہیت ہے دوسرا اس کی وحدانیت ہے اور تیسرا اس کی ربوبیت ہے ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری قائنات کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے اسی کے فیصلے سے اس دنیا میں کسی چیز کا وجود ہوتا ہے یا کسی چیز کا اختتام ہوتا ہے قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات پر ارشادِ ربانی ہے کہ جب اس کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کا صرف خکم دے دینا کہ ہو جا وہ کام ہو جاتا ہے دنیا اللہ نے بنائی ہے تو دار الاسباب بنائی ہے کہ یہاں پر کسی چیز کے ہونے کے لیے نہ ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اور اسی سبب کے ذریعے سے وہ چیز وجود میں آتی ہم اسباب کے پابند ہیں اللہ کی ذات اسباب کے پابند یا محتاج نہیں اگر کچھ کام کرنا ہو تو وہ کام کس طریقے سے ہوگا اس کے لیے کیا اسباب و وسائل ہیں اگر صحیح رخ پر محنت کی جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے فیصلہ اس کی طرف سے ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے اور اس دنیا میں اس کائنات میں اللہ جو چاہے بغیر سبب کے کر سکتے یہ اس کی ربوبیت ہے آج اس موقع پر دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ سے لگے ہوئے اوپن اسپیس کے وال کمپاؤن کے لیے اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے اور لوگوں نے بھی کوششیں کی تھی ماضی میں یاد ہے اتر حسین اشرفی صاحب نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ جب ہم نے ابراہیم سیٹ کو میئر بنایا تھا اس وقت یہ تقاضہ کیا گیا تھا کہ یہ وال کمپاؤن کروا دیا جائے اور میں نے ابراہیم سیٹ مرغوم کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ آپ یہ وال کمپاؤن یہ کام کروا کے دے اور وہ آدمی اللہ اس کی مغفرت فرمائے اپنے کام کے تئی مخلص تھا لیکن اس شہر کی عجیب روایت ہے کہ کوئی کام اگر ہوتا ہو تو اس کو کس طرح روکا جائے ہزار تدبیریں کی جاتی اور بعد میں رونا بھی رویا جاتا ہے کہ ندی کے اس طرف ایسا ہوتا ہے ندی کے اس طرف ایسا ہوتا ہے ندی کے اس طرف کے لوگ کسی بھی کام کے لیے کہیں رکاوٹ نہیں ڈالتے بلکہ مددگار بنتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کام ہو جائے ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں اور ندی کے اس طرف اگر کوئی کام کیا جا کام ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو کس طرح روکا جائے کیسے خراب کیا جائے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے اور بعد میں رونا بھی رویا جاتا ہے کہ ادھر ایسا ہوتا ہے ادھر ایسا ہوتا ہے ابراہیم سیڈ اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے اس وال کمپاؤن کے لیے اپنی تئی جو ان کی پوسٹ تھی پروٹوکول کے حساب سے انہوں نے کام کیا تھا لیکن جو لوگ کام رکوانے میں ماہر تھے انہوں نے اس میں کیا رکوانے دشواریاں ڈالی جا سکتی تھی انہوں نے ڈالی اور وہ کام نہیں ہو سکا خیر وہ میرے حصے میں میرے سعادت کی بات تھی کہ میرے ذریعے سے یہ کام ہونا تھا آج وہ وقت آیا اثر حسین اشرفی صاحب نے دارالوم اہل سنت اشرفیہ کی تاریخ بیان کی اور اس ادارے کے قیام پر ایک سو پانس سال کا عرصہ گزر چکا کہتے ہیں کہ یہ دن دو دن کی بات نہیں ہے یہ ایک صدی کا قصہ ہے سو سال کم نہیں ہوتے سو سال میں نہ معلوم کتنے ادارے بنے سوسائٹیاں بنی سب ختم ہو گئی آج کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں لیکن اس ادارے میں جن لوگوں کی قربانیاں تھی اور جن مقدس ہاتھوں سے اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی آج تک الحمدللہ یہ چیز موجود ہے اور اس کا فیض جاری و ساری میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ جو میرا نصیب و مقدر ہے وہ ہر حال میں مجھ کو ملے گا اور اللہ پاک کی طرف سے جو فیصلہ ہے وہ ہر حال میں پورا ہوگا اس کے لیے اسباب بنا دینا وسائل پیدا کر دینا افراد کو جوڑ دینا دلوں کو متوجہ کر دینا یہ اس کے قبضے قدرت میں میں کوئی چوبیس گھنٹہ سیاست نہیں کرتا جو تھوڑا بہت وقت ملتا ہے اپنے سماجی اور مذہبی کام کے ساتھ یہ کام بھی میں کرتا ہوں اور کن حالات میں میرا آنا ہوا شفیق رانہ صاحب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے ورنہ میں تو اوٹ دینے بھی نہیں جاتا تھا ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ کوئی اوٹ دینے بھی نہیں جاتا تھا لیکن آج ایسا ہے کہ اوٹ مانگنے کے لیے مجھے دردر جانا پڑتا ہے یہ زمانے کی نیرنگی ہے تو جو بات مجھے کہنا ہے کہ یہ میرے حصے کی بات تھی یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے اور الحمدللہ وال کمپاؤن بنے گا کام تو ہم آج ہی شروع کر دیتے لیکن جو اس کے لیے تیاریاں ہیں اس کے لیے تھوڑا سا آج یہ کام نہیں ہو سکا کل جو ہے گنپتی کی چھٹی ہے پرسو سے انشاءاللہ اس کام کو شروع کر دیں گے کارپوریشن کے جو آفسران آئے ہوئے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری جگہ وال کمپاؤن جو بننا ہے اس کا اسٹیمڈ جو بھی ہے اس کے پیشے نظر جو بھی آتی کرمن ہے آپ کو نکالنا ہے بغیر آتی کرمن نکالیں آپ کام نہیں کریں گے جو آتی کرمن ہے کمپاؤن پر اس آتی کرمن کو نکال کر کے آپ کو کام کرنا ہے تاکہ یہ پوری جگہ ادارے کو کام میں آئے اور یہ جو گندگی مسیبت اور پریشانی تھی وہ دور ہو جائے جلوس کے تعلق سے ہمارے شفیق رانہ صاحب نے جو بات کہی تو میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کل عمرے کے سفر پر جا رہا ہوں اور انشاءاللہ بارہ ربی الاول میں مدینہ منورہ سرکار کے خدمت میں رہ کر کے انشاءاللہ گزاروں گا یہ میرا اپنا ایک پروگرام ہے اور میری فیملی چھبیس اگستوں کو جا چکی ہے عمرے کے لئے آج ان کو گئے ہوئے بیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور میں جاؤں گا تو انشاءاللہ واپسی میری دس پندرہ پندرہ بیس روز کے بعد ہوگی لیکن انشاءاللہ یہ کام یہ کام انشاءاللہ ہوگا اور اس کام کی بعافیت تکمیل کے لئے میں انشاءاللہ وہاں دعا بھی کروں گا اللہ سے التجا بھی کروں گا کہ یہ کام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آفیت کے ساتھ مکمل ہو جائے کرنے والی ذات اللہ کی ہے آپ نے میرا شکریہ آدھا کیا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے میں نے بھی یہ کام کوئی نام و نمود کے لئے نہیں کیا جو میرا نصیب مقدر ہے وہ مجھے ملے گا میرے ایمیلے بننے کے بعد ادارے کے ذمہ داران نے مدرسین نے مجھے اس ادارے میں بلایا تھا اور آفیس میں بیٹھ کر کے میری مہمانی کی تھی اس وقت یہ تقاضی رکھا تھا کہ یہ وال کمپاؤن ہمیں بنوانا ہے تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ وال کمپاؤن میں بنوا کر کے دوں گا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے میری کہی ہوئی بات کی لاج رکھ لی اور الحمدللہ میرے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے یہ ادارے سے وابستہ کام ہے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ جب تک یہ جگہ ادارے سے جھوڑی رہے گی اور یہاں کل مدرسہ رہے نہ رہے جزوی طور پر رہے اسکول اگر ہوگی تعلیمی سلسلہ ہوگا تو یہ کمپاؤن ادارے کو کام آئے گا اور وال کمپاؤن سے ہی اس کی حفاظت ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ اگر یہاں پرائمری اسکول کے لیے ذمہ داران چاہیں گے تو سرکاری طور پر جو مدد ہو سکتی ہوگی انشاءاللہ میں پوری پوری مدد کروں گا اور اس ادارے کو کس طرح بام عروج تک پہنچایا جائے اور یہ ادارہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں کس طرح دیندونی راج چوبنی ترقی کریں اس کے لیے میری خدمات حاضر ہیں جب مجھے آواز دیں گے انشاءاللہ میں حاضر رہوں گا میں آپ حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک چھوٹے کام کی نسبت سے مجھے حکم دیا تھا اس کی تکمیل ہوئی اور آج اس موقع پر آپ نے میری جو عزت افضائی کی ہے میں اس کے لیے دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی خدمت ہوگی کوئی کام ہوگا آپ مجھے آواز دو انشاءاللہ میں حاضر رہوں گا آئیشہ نگر قبرستان کے تعلق سے جنازہ حال کا تقاضہ تھا ہمارے زہیر اشرفی صاحب کی طرف سے تقریباً پچاس لاکھ روپیے کا فنڈ وہاں دیا گیا ہے اور جنازہ حال تکمیل کے مراحل میں ہے عیدگاہ کے تعلق سے کچھ تقاضہ ہے عیدگاہ جانے کے لیے آوالی نالے کے اوپر پل کی تعمیر ہے یہ دونوں کام کے لیے بجٹ پڑ چکا ہے اب جس وقت جو ہے اس کی آگے کا جو پروسیجر ہوگا اس ٹینڈر کا جو پروسیجر ہوگا ہوگا اور اس کے بار ور ور کارڈر ہوگا تو انشاءاللہ وہ کام بھی ہو جائے گا میں پھر اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ لطیفیہ مزید سے لگ کر کے اشرفی سوسائٹی کے ذمہ داران کا تقاضہ تھا کہ یہ مزید سے لگ کر کے جو جگہ ہے یہاں پر ایک حال بنوا دیا جائے تو تیس لاکھ روپیے کے فنڈ سے وہ حال بھی میں نے تعمیر کروایا ہے مزید کے لیے آمدنی کا ایک ذریعہ ہو جائے گا اور لوگوں کو یہ سہولت ہوگی کہ وہ اپنی خوشی کے موقع پر تقریبات وہاں پر گزاریں گے اور جو آمدنی ہوگی وہ مزید کے کام آئے گی اس طرح جو کام ہو رہے ہیں یہ اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہمارے اتھر حسین اشرفی صاحب کا بھی ہے کہ یہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وقتاً فوقتاً تقاضہ جو ہے اس کی یاد دیہانی کراتے رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے کام کو آسان کر دیا تو کام آسان ہو گیا سرکار کی دعا ہے کہ اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے لیکن جو کام آپ آسان کر دیں وہ آسان میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمين لیکن جو کام آسانا 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 آس